سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی ہمارے نبی ہیں دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا تھا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام اللہ رب العزت نے خود رکھے تھے آسمانی کتاب تریت میں اسم مبارک محمد اور انجیل میں احمد ہے اور اسی طرح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان پر احمد ہے واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد سے خاص مناسبت ہے حضور کا نام محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح حضور کے مقام شفاعت کا نام مقام محمود ہے اور امت محمدیہ کا نام حمدون ہے مقام محمود ہے اور امت محمدیہ کا نام حمدون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلل الرحمن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جو حاجرہ بی بی کے بطن سے ہوئی حاجرہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھی خدا کے ہاں ان کا درجہ ایسا ہی تھا کہ خدا کے فرشتے ان کے سامنے آیا کرتے اور خدا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے حاجرہ بی بی کے فرزند کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں باپ نے ان کو وادی میں اس جگہ آباد کیا تھا جہاں اب مکہ معدمہ ہے خدا نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ ظاہر کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے بارہ بیٹے دیئے ان میں قیدار بہت مشہور ہے طورات میں ان کا ذکر باکثرت آیا ہے قیدار کی اولاد میں ادنان اور ادنان کی اولاد میں قصائی بہت مشہور ہیں جو چار واسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ ہے جو وحب کی بیٹی ہیں وحب کا سلسلہ نصب فہر کے ساتھ جا ملتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے نصب کے لحاظ سے اسی طرح والد کے نصب کے لحاظ سے بہترین قبیلہ بہترین قوم اور شاخ میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار عام الفیل ربی الاول کے مہینے میں پیر کے دن سن پانچ سو اکتر میں صبح و صادق یعنی سورج تلو ہونے سے پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بچے تھے والد عبداللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش سے پہلے ہی وفات پا شکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنس سے چھ عورتوں کا دودھ پیا جن میں صوبیہ حلیمہ صادیہ اور آپ کی والدہ آمینہ ہیں رضائی بھائی آپ کے امیر حمزہ جو آکے چچا بھی تھے اسی طرح ابو سلمہ اور بہن شیمہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے چالی سال مکہ معظمہ میں گزارے آپ کو مکہ والوں کی طرف سے الصادق اور الامین کا لقب ملا چالی سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نبوت کے اعلان پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو تو بہت سے لوگ جو مکہ کے سردار تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ اکرام کو بہت سے ظلم کا شکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے ان کے ساتھ ہی صحابہ کو بہت سی سزائے دی گئیں تاکہ وہ دین سے اپنا مو پھیر لیں دین کو چھوڑ دیں لیکن صحابہ اکرام نے استقامت کا اظہار کیا بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت حبشہ کرنے کا حکم دیا ہجرت حبشہ کرنے کے بعد پھر دوسری اسلام کی بڑی ہجرت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی وہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے گئے وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی مدینہ منورہ جانے کے بعد بہت سے غزوات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں قرآن آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے لوگوں کو تحید و رسالت کی دعوت دینا نماز روزے کی دعوت دینا حد زکاة کی دعوت دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقاصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت کے مالک اچھے اخلاق کے مالک خوبصورت بہ حیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھی درود بیجتے ہیں اسی طرح فرشتے بھی درود بیجتے ہیں بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا مکہ کو فتح کرنے کے بعد تمام ظلم جو مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا دن گزرتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی ہزاروں سے لاکھوں میں ہو گئی بلاخر باران ربیو الاول گیارہ ہجری پیر کے دن چاشت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے روح انور نے پرواز کیا اس وقت عمر مبارک تریسٹھ برس کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر اسی جگہ تھا جہاں انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفنایا گیا نماز جنازہ پہلے کمبہ والوں نے پھر مہاجرین نے پھر انسار کے مردوں نے اور عورتوں نے پھر بچوں نے ادا کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں تھا حجرہ مبارک تنگ تھا اس لئے دس دس شخص اندر جاتے تھے جب نماز سے فارغ ہو کر باہر آتے تب او دس اندر جاتے یہ سلسلہ لگاتار شب و روز تک جاری رہا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین رحلت سے تقریبا بتیس گھنٹے بعد عمل میں آئی انہا للہ و انہا علیہ راجعون یہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا بہت ہی مختصر تعرف ہے کم از کم ہر مسلمان کو اتنا تعرف تو معلوم ہونا شاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے والا بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے والا موسیقی موسیقی